ایک طرف چین اور دوسری طرف نورتھ کوریا جاپان کے لئے دونوں دیش اب بہت خطرناک ہو چکے ہیں نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ اون ہتھیاروں کا زخیرہ بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف جاپان کی امریکہ سے بڑھتی نزدیکیوں نے چین کی باکلاہٹ بڑھا دی ہے چین اب بار بار جاپان کی سیما کے پاس اکسانے والی ایکٹیوٹی کر رہا ہے کچھ دن پہلے دیفنس آف جاپان دوہزار بائیس کا شویت پتر جاری ہوا اس میں جاپان کی سرکار نے اندیشہ جتائے کہ اتر کوریا بلسٹک مسائلوں سے جاپان پر اٹیک کر سکتا ہے پچیس جولائی دن سو مبار جاپان کی سیما رکشہ میں مستحج جوانوں کو رڈار میں ایک سندگ فلائنگ آبجکٹ نظر آیا کسانوں کی سفلتہ کے لیے پانچ سو کسان آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے سفلتہ کا پارٹ فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جاپان کے اوکی ناوہ دویب کے پاس یہ آبجکٹ پوروی چین ساگر سے پرشانت مہا ساگر اوکی ناوہ کے مکھ دویب اور میاکو دویب کے بیچ سے گزر رہا ہے جاپان کے سینا نے ائر ڈیفنس سسٹم اور جاپان کی بائیو سینا کو ایلرڈ بھی ٹڈار ایمیج سے پتا چلا کہ یہ ایک ڈرون تھا ٹی بی زیرو زیرو ون موڈل کے ڈرون کا استعمال چین کی سینا پیے لے کر دی ٹی بی زیرو زیرو ون ڈرون کا استعمال چاسوسی اور ریکی کے لیے ہوتا ہے یہ ڈرون جاپان کے سینا کے پیتر نہ آ کر اوکی ناوہ دویب کے قریب سے گزراؤں اس سے تین دن پہلے شکروعار کو چین کا ایک یدھپوت ٹائیوان کے تٹیئے شہر فنگ ون کے قریب موجود چین کی یدھپوت کی موڈمنٹ کے جانکاری کے بعد جاپان بھی ایکشن میں آ گیا چاپان نے اپنے ائرکرافٹ کیریئر ازمو کو نگرانی کے لیے روانہ کر دی چاپان کی اس تطرکتہ پچھلے دنوں چین کی جہازوں کی گھسپیٹ کے بعد پڑھائی گئی جولائی کے پہلے ہفتے میں چین کی دو جہازوں نے پوروی چین ساغر سے سین کاکو دویب سموہ سے چاپان کے جلشتر میں گھسپیٹ کی چین کے جہاز اتصوری دویب سے لگ بھگ 19 سے 21 کلومیٹر دکشن پسچم میں چاپانی جلشتر میں موجود رہی ریپورٹ کے مطابق سال 2022 میں چینی جہازوں کی جاپان کی جلسیمہ میں گھسپیٹ کی یہ باروی گھٹنا تھا چاپان ایک طرف چین کے اکساوے والے ایکشن کا سامنا کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف نورت کوریا بھی چاپان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے نورت کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ کی بارودی سنک کی وجہ سے چاپان ساغر رہ رہے کا تھررا رہا ہے قریب دو مہینے پہلے ہی کم جونگ نے چاپان ساغر میں مسائل سے شکتی پردرشن کی نورت کوریا کی یہ مسائل 25 سے پھائر کی دکشن کوریا کا دعوہ تھا کہ کم کی یہ مسائل پرمانو وارہیڈ میں جانے میں سکشا اتر کوریا پرتیبندوں اور چیتاونیوں کے باوجود پرمانو ہتھیار گھارٹرم کی دشاہ میں لگاتار آگے بڑھ رہا ہے جن پنگ اور کم کی مہتو کانکشاؤں کو سمجھتے ہوئے ہی جاپان نے اب آگے کی تیاری شروع کر دی جاپان نے اب دیفنس آف جاپان 2022 کا شوید پتر جاری کیا ہے شوید پتر میں لکھا گیا ہے کہ نورت کوریا جاپان پر پرمانو حملہ کر سکتا ہے نورت کوریا نے جن ہتھیاروں کا ٹیسٹ کیا وہ ٹوکیوں کے لیے بہت خطردار جاپان جانتا ہے کہ کم جونگ نے پلیسٹک مسائلوں کا زکیرہ کس مقصد سے تیار کیا ہے خاص بات ہے کہ جاپان کو اب ایسے ہتھیار بکسک کرنے ہوں گے جس سے کم کی بیلسٹک مسائلوں کو روکا جا سکے جاپان نے کاؤنٹر اٹیک کی تیاری پر زور دیا ہے جاپان نورت کوریا پر جوابی حملے کے وکلکوں کو بڑھائے آئی سپیڈ والی بیلسٹک مسائلوں کا پروڈکشن بڑھائے جاپان اب دو مورچوں پر جنگ کی تیاری کر رہا ہے چین سے نپٹنے کے لیے جاپان کے پاس امریکہ اور کوارڈ سمو کا فل سپورٹ ہے تو وہیں نورت کوریا کے خلاف بھی جاپان اب بڑی تیاری میں ہے جاپان کے لیے نورت کوریا کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے اس کا ثبوت چار مہینے پہلے بھی ملا دی گم نے تب اپنے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا گم کی یہ مسائل پائر کیے جانے کے ایک ہتتر منٹ بعد جاپان کی سمدری سیمہ میں جا کر گرید جاپان کے مطابق نورت کوریا کی مسائل نے قریب 1100 کلومیتر کا سفر تیہ کیا تھا جاپان اور نورت کوریا کے بیچ بیوات کی دہانی درسل بہت قرآنی 2001 میں نورت کوریا کا یوتیپوت جاپان کی جل سیمہ میں پہنچا تھا جاپان کے پیٹرولنگ شپ نے تب نورت کوریا کی یوتیپوت پر گولی باری کی اتر کوریا کا جہاز تب امامی اوشیما بیپ کے پاس ڈوب گیا تھا دونوں دیشوں کے بیچ کئی چھوٹے چھوٹے دوپوں کو لے کر بیوات جاپان ساگر میں مچھلیوں کی وجہ سے بھی دونوں دیشوں میں پھڑنٹ ہوتی رہی چین اور جاپان کی بیچ بھی اداوت کا لمبا اتحاس رہا دونوں دیش ایست چائنہ سی کو لے کر تناؤں میں اب جاپان کی امریکہ سے دوستی ساؤت چائنہ سی پر بھی جاپان تائیوان امریکہ اور ملیشیا کے ساتھ جاپان کوارڈ کا سدس سے ہے اور بھارت کے ساتھ جاپان کی گہری دوستی ہے یہی وجہ ہے کہ جاپان اور چین کے بیچ موجودہ دور میں بھی بے حد تناؤں پون محول کسانوں کی سفلتہ کے لیے 500 کسان آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے سفلتہ کا پارٹ فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے